بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شیف افضال ارشد ہوں آج ہم ایک ترکش ریسپی بنانے جا رہے ہیں اگر آپ نے گوشت کی جنت میں جانا ہے تو میں کہتا ہوں وہ ترکی ہی ہے کیونکہ وہاں پہ دمبے کی گوشت سے اتنی مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ میرے نکھیال کے دنیا میں کہیں پہ بھی بنتی ہوگی یمنی یا عرب کلچر میں بھی بنتی ہیں لیکن ترکش کے اندر جو ورائیٹی ہے جس طرح کی ڈیشز بنائی جاتی ہیں وہ بڑی کمال کی ہوتی ہیں بڑا سادہ اور کمال کی ان کے اندر چند اجزاء ہوتے ہیں زیادہ تر فلیور جو ہے وہ گوشت کا ہوتا ہے تو یہ جو ریسپی ہے اگر ترکش ریسپیز ٹرائے کرنی ہوں تو سب سے ٹیمپننگ جو ریسپی لگتی ہے مسالوں کے بغیر بلکل گوشت کا جائکہ لینے کے لیے وہ یہ والی ریسپی ہے اس میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اس انداز میں پکایا جاتا ہے کہ ایٹ دی انڈ جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ ہڈی کے اوپر سے گرتا جائے اتنا سوفٹ گوشت ہو چکا ہوتا ہے اس کے اجزاء تو بلکل سمپل ہیں لیکن اس کو پکانے میں ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ اس حد تک گوشت کو کیسے گلایا جائے اور گوشت بھی بلکل ایسے آپ کو لگے کہ جیسے فلیور فل ہے تو وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس ریسپی کے تین میجر اجزاء ہیں سب سے پہلی چیز گوشت دمبے کا گوشت لیں اور اس کے بڑے ٹکڑے کروا لیں میں نے پٹھ لیئے اور اس پٹھ کے چار ٹکڑے کر لیئے ہیں پوری پٹھ تھی اس کے چار حصوں میں تقسیم کر لیئے ہیں اس کو اس میں نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ صفائی نہیں کرنی ہے آپ نے جو اس کے اوپر یہ فیٹ کیپ ہے یہ اس کے اوپر رہے گی تھوڑی بہت چربی اس کے ساتھ رہے گی اور گوشت کو آپ نے بڑے حصوں میں لے لینا ہے دوسرے نمبر پر ہمیں کچھ چربی کی ضرورت ہے تو یہ تھوڑی سی چربی اور ساتھ ساتھ ہمیں نمک کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ نمک کون سا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو نمک کے جو قدرتی نمک ہے ہمارا کھوڑا وغیرہ کا وہ اس طرح کے ٹکڑوں میں بھی مل جاتا ہے تو یہ نمک لے کے اس کو آگے گرائنڈ کر لیں تو یہ نمک بن جاتا ہے جو بلکل امپیورٹی سے پاک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ بلکل نمک ہے اس کے اندر کوئی اور ریت وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو میں یہ نمک استعمال کرتا ہوں اور اس ریسپی میں بھی ہم یہی نمک استعمال کریں گے یہ ریسپی یا یہ گوشت بنانے کی جو ٹیکنیک ہے نا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گوشت کو سیئر کریں گے ہم سیئر وہ ٹیکنیک ہے جس سے پورے فلیور کو لاک کرتے ہیں گوشت کے اندر مطلب آپ اس کو گرم فرائنگ پین کے اندر تھوڑے سے آئل کے ساتھ چاروں سائیڈوں سے پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے مطلب اس کا پانی بغیرہ نہیں نکالنا اس کو ہائی ٹیمپریچر پہ ایک کرسٹ اور ایک کلر دینا ہے اس کو جس طرح ہم روست کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایک دفعہ روست کرنا ہے پہلے وہاں پہ اس کو پکانا مقصد نہیں ہے سیمپل اس کے اوپر کلر لے کے آنا مقصد ہے سب سے پہلا کام وہ ہوگا اس ریسپی میں اور اس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک فرائنگ پین لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ یہاں پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے اور جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ یہ نمک اس گوشت کے اوپر لگانا ہم نے تو نمک میں نے یہاں پہ ڈیر ٹی سپون پہلے ہی ناپ لیا یہ گوشت بارہ سو گرام ہے پوٹ ٹوٹل کا وزن بارہ سو گرام تھا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیر ٹی سپون نمک لیا اس نمک کو ہم اس گوشت کے اوپر اس طرح لگائیں گے اب یہ طریقہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے جس طرح ہمارے ہاں نمکین تکہ بنایا جاتا ہے پشاور سائٹ پہ گوشت کا تو اس طریقے سے یہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے کہ پہلے نمک لگا کے وہ باربیگیو کرتے ہیں ہم اس کو سیئر کریں گے اس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح بلکل باریک چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں تاکہ نمک اس کے اندر تک چلا جائے یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیے زیادہ ٹکڑے نہیں کرنا ہے اس کے صرف ہلکا سا پرک کرنا ہے اس کو یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کی کٹ لگا لیے تو بس آپ نے اس کے اوپر یہ سارا جو نمک اچھی طرح ڈسٹریبیوٹ کر دینا اب یہ دیکھیں گوشٹ کے ٹکڑوں کو نمک اچھی طرح سے لگا لیے ہر طرف اب یہ جو پین گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس میں یہ چربی جو ہے ہمارے پاس تھوڑی سی چربی ڈال کے اس کو تھوڑا سا رینڈر کریں گے یہ دیکھیں تھی اس چربی میں سے آئل نکل چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے باقی اب یہ چربی کو باہر نکال دیں گے ابھی اور بھی نکل سکتا ہے اس میں سے لیکن ہمیں تقریباً اتنا ہی آئل چاہیے زیادہ نہیں چاہیے پہلے اس پین کے نیچے ہلکی سی آنچ تھی تاکہ چربی کا آئل نکل جائے اب تھوڑی سی آگ میں نے تیز کی ہے اس پین کو اچھی طرح گرم کرنا ہے تاکہ ہم ان گوشٹ کے ٹکڑوں کو سیر کر سکیں ان کے اوپر کلر لے کے آسکیں جب یہ پین گرم ہو جائے اچھی طرح اس کے اوپر یہ گوشٹ رکھیں چربی والی شائد نیچے کر کے اگر آپ اون کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے نمک لگا کے کسی پین میں یہ گوشٹ رکھیں اون میں ڈال دینا ہے ہائی ہیٹ پہ اس کے اوپر کلر لے کے آنے تک اس کو پکانا ہے ہم یہاں پہ اس کو ہر سائیڈ سے پین کے اوپر ٹچ کر کے اچھی طرح سے اس پہ کلر لے کے آنے گے اب اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے اس کو سیر کریں یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح کلر لے کے آنا ہے کہ کرسٹ آئے گا اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو بس گھوماتے ہوئے چاروں سائیڈوں سے اس پین کے اندر درمیانی آنچ کے اوپر پہلے تیز رکھیں اس کے بعد درمیانی گر لیں اس آنچ کے اوپر چاروں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا کلر لے کے آنا ہے بس اور کوئی کام نہیں ہے جس طرح یہ کلر آ رہا ہے اس کے بعد اس گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے ادھر روست کر لیا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی اوپر سے بھی اس سائیڈ سے بھی چاروں سائیڈوں سے ہر طرف سے اچھی طرح سے روست کر لیا ہے ٹوٹل تقریبا مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں ان کو گھوماتے ہوئے پکاتے ہوئے اچھی طرح سے یہ گوشت کلر بھی آ چکا ہے روست ہو چکا ہے تو اس کو ہم ادھر سے نکال لیں گے اب یہ جو پین ہے اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے تقریبا ڈیڑھ کپ تاکہ اس کے اندر جو سارا فلیور تھا نا جو اس گوشت کے اندر سے جو جوسز نکلے تھے سارے وہ سارا فلیور اس پانی کے اندر آ جائے اب یہ دیکھیں اس کی آگ میں بند کر رہا ہوں اس پانی کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے اب ایک آپ نے درمیانے سائز کا برتن لینا ہے جس کے اندر یہ بوٹیاں یہ جو ہم نے گوشت پکایا ہوا ہے سیئر کیا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے آ سکے اور یہ جو گوشت ہے اس کو آپ اس کڑائی کے اندر ڈالیں نمک ہے آدھا ایک ٹی سپون نمک اس میں اور ڈالیں یہ جو پانی ہے یخنی ہے یہ اس کے اندر ڈالیں یہاں تک جو ہم نے کام کیا ہے ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے براؤن کیا ہے اس براؤن ہونے سے یہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ گوشت کا فلیور اندر لاک ہو جائے گا جب اس کو آگے مزید پکائیں گے تو اس کا فلیور ویسٹ نہیں ہوگا بلکہ گوشت اندر ہی اندر سوفٹ ہوتا جائے گا اب سب سے خاص چیز اس ریسپی کے اندر کہ اس گوشت کو پکایا جاتا ہے آئل کے اندر فرائے کیا جاتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن فرائنگ اگر آپ نارملی گوشت کو تیل کے اندر ڈال کے چھوڑ دیں تو وہ ہارڈ ہوگا ٹینڈر ہونے کی بجائے تو اس کے لئے جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یخنی کے ساتھ یا کوئی بھی آپ پانی ڈال سکتے ہیں سٹاک ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آئل آپ ڈالیں گے تو وہ جو گوشت اس کے اندر پکایا ہے وہ فرائے بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ سوفٹ بھی ہوگا یہ ہی سیم چیز استعمال کی جاتی ہے جو متن چرسی کڑائی بنائی جاتی ہے اس میں بھی پانی تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ گوشت نرم رہی پہلے گلانے کے لئے لیکن اس میں روست نہیں کیا جاتا ہے تو یہ روست کرنے سے اس کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر اب ہم نے آئل ڈالنا ہے آئل آپ نے لینا ہے کوئی بھی آئل ہو جس کا فلیور ن نیوٹرل ہو اس کا اپنا ذائقہ نہ ہو کوئی یہاں پہ میں نے آئل لیا ہوا ہے آئل ہم نے اتنا ڈالنا ہے جس کے اندر یہ جو گوشت ہے وہ ڈپ ہو جائے تقریباً ڈپ ہو جائے اب یہاں پہ جو ہم نے نمک ڈالا تھا بھی کیونکہ گوشت کے لئے تو نمک پورا تھا وہ نمک اس آئل کے لئے تھا کہ یہ آئل بھی تھوڑا سا سالٹی ہو اور جو گوشت ہے اس کا پورا جو سالٹی فلیور ہے وہ اس کے اندر ہی رہے اب اس کو پکانا ہم نے کیس طرح ہے کہ اصل میں تو یہ کوپر کے برتن میں ڈال کے اس کو لکڑی والے تندور میں ڈالا جاتا ہے جو ڈوم آون ہوتے ہیں ان کے اندر پکایا جاتا ہے اس کو اس سے جو لکڑی کا فلیور ہے وہ بھی اس کوشت کے اندر آتا ہے لیکن کیونکہ وہ آویلیبل نہیں ہے گھر پہ آپ بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ وہ آویلیبل نہیں ہے تو چولے پہ پکا سکتے ہیں لیکن چولے پہ پکانے کے لئے آپ کو تھوڑا سا احتمام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ نیچے ایک توا رکھیں لوئے کا � اور تیل تھنڈا ہی اس کے اندر ڈالنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ تیل گرم کر کے اس کے اندر گوشٹ آلے نہیں وہ ہارڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے پہلے کڑائی تیار کر لینا ہے پھر اس کو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پہ توا گرم کیا ہوا ہے تیز آنچ کر کے اس کو لے آنا ہے اس توا کے اوپر اور ڈھک دینا اوپر سے اب اس کو ہم چولے پہ تو لے آئے ہیں ابھی میں نے آگ تیز رکھی ہوئی ہے تاکہ توا بھی گرم ہو جائے ایک دفعہ یہ آئل بھی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے تقریباً آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے اسی طرح تھوڑی سی تیز آگ پہ پکائیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی اور آگے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے ادھر پکایا ہے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اب یہ دیکھیں آئل پانی کے ساتھ مکس ہو گیا اور اس کے اندر اُبالے آنے شروع ہو چکے ہیں اس کا ٹیمپریچر اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں ایٹی فور ڈگری سیلسیس ہے تو ٹیمپریچر ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی سے نووے ڈگری سیلسیس یا میکسیمم سو ڈگری سیلسیس تک جائے اس سے اوپر نہ جائے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ادھر ڈھک دینا دوبارہ سے آگ تھوڑی سلو کر دینا ہے تاکہ بابلز رہنا وہ اتنے اگریسیو نہ ہوں تھوڑے تھوڑے آتے رہیں لمبے ٹائم کے لیے پکانا ہے اور چار گھنٹے کے لیے اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے چار گھنٹے کے بعد انشاء اللہ آپ سے مل تقریباً جی دو سے اڑھائی گھنٹے ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پوائنٹ پر کیا کنڈیشن ہے اور کیا پرسکجری اس کا چل رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے جب آپ پہلے دکھایا تھا آپ کو تو اس آئل کے اندر پانی مکس ہو کے اس نے کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ لے لیا تھا اب یہ دوبارہ دیکھیں پانی اس کا ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ پکے گا اس کا پانی خوشک ہوتا رہے گا اور جیسے جیسے پانی خوشک ہوگا یہ آئل کلیر ہونا شروع ہو جائے گا ابھی بھی اگر میں آپ کو ٹیمپریچر اس کا دکھاؤں تو ایٹی نائن ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر ہے تو میں نے اس کو ایٹی فائیو سے نائنٹی کے درمیان میں رکھا ہے اب آگ اس کے نیچے بلکل سلو ہے ہلکی سی آگ کے اوپر یہ پاک رہا ہے تو یہ گوشت اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں گلا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو مزید گلانا ہے تاکہ یہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو مزید گلانا ہے تاکہ یہ ہڈی سے نیچے اترے تو اس کو ہم مزید پکائیں گے ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح ہلکی آنچ پہ تو جی چار گھنٹے اس کو پکتے ہوئے ادھر ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ اب یہ کس کنڈیشن میں ہے اب دیکھیں جو آئل ہے نا اس کا وہ بالکل کلیر ہو گیا تو جیسے ہی آپ اس کی آگ بند کریں گے یہ اور زیادہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ جو اس کے اندر تھوڑے بہت پارٹیکلز ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اب یہ گوش دیکھیں کس طرح یہ نرم ہے یہ دیکھیں میں اس کو دیکھ رہا ہے اسی طرح یہ سارا یہ دیکھیں بلکل صافٹ ہو چکا ہے جس ہمیں جس کنڈیشن میں یہ چاہیے اس کنڈیشن میں آ چکا ہے تو اس کو ہم ادھر سے نکالیں گے اور نکال کے اس کو صاف کرتے ہیں اس کو جو ہے اب ایک پیس نکالتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں تو جی اب یہ دیکھیں اس کو ہم نکالتے ہیں ہڈی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم بہت ہے لیکن اسی طرح اس کا مزہ آئے گا ہم 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 ہاں تجھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا بہترین یہ گوشت لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اتنا ہی بہترین ہے ریسپی بہت آسان ہے دو تین چیزوں کا اپنے خیال لکھنا ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہیں تو اگر آپ اس طرح کے گوشت کے دیوانے ہیں تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ